جے گروجی سنگجی گروجی کی مہا سمادھی کا ست سنگ آج گروجی کی آگیاں سے کرنے جا رہا ہوں گروجی مہاراج 31 ماہی 2007 کو مہا سمادھی لی مہاراج نے لیکن اس سے ایک مہینہ پہلے سے ہی گروجی مہاراج سنگجت کو کہنے لگے کہ بھئی اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ بھہین کو لے کر آؤ جس جس کو تم جانتے ہو سب کو لے کر آؤ ملکہ سنگت بھر بھر کے لے کر آؤ یہاں پر اس کی وجہ یہی تھی کہ گروجی سب کو بلیس کرنا چاہتے تھے سنگت کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ گروجی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بٹھ گروجی نے یہاں تک بھی کہا کہ میں آنے والی برسپت کی پوراں معاشی کو میں چلے جانا ہے کیونکہ سنگت کے آنکھوں پر پردہ گروجی ڈال دیتے ہیں میں نے سمادھی لے لینی ہے تو سنگت کئی بار یہ بھی سوچی تھی کہ شاید گروجی کہہ رہے ہیں سمادھی میلس کی دھیان میں چلے جانا ہے گروجی نے کچھ ٹائم کے لیے دھیان میں چلے جائیں گے سمادھی میں چلے جائیں گے لاس سنگت جو ہوئی ستائیس مئی اُس دن سنڈے کا دن تھا ایتوار کا سنگت گروجی کے درشنوں کے لیے آئی اُس دن گروجی مہاراج بہت کوائٹ یا چک بلکل اس طرح تھے جیدہ کسے بات نہیں کر رہے تھے گروجی مہاراج سنگت نے ہر باہر کی طرح درشن کیے اور مہاراج سے آگیا لے کر جب سنگت باہر کی طرف جانے لگی تو ایک سیوہ در انکل گروجی کے حکم سے سنگت کو کہہ رہے تھے کہ رام رام کرتے چلو سنگت کو سمجھ نہیں آیا کہ آج ایسا کیوں کہا جا رہا ہے گروجی کا حکم تھا تیس مئی کا دن آیا سنگت جی اور اُس دن شام مہاراج کو اُس دن مہاراج تھوڑے خاصی ہلکی سی ان کو تھی اور سنگت نے امیتہ آنٹی نے سودھا آنٹی جی نے اور بھی سنگت نے گروجی کو کہا کہ مہاراج کسی ڈاکٹر کو تو دکھا دیتے ہیں تو گروجی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارے ڈاکٹر کی ساری سائنس فیل ہو جائے گی اور گروجی نے کہا میں چلے جانا ہے میں نے چلے جانا ہے سنگت نے پھر بھی پریش رائز کیا کہ گروجی آپ ڈاکٹر کو دکھاؤ تو مہاراج اُس دن آل انڈیا ایمز میں گئے خود گاڑی میں بیٹھے اور وہاں جا کے خود ہی اترے گاڑی میں سے ڈاکٹرز نے اپنا کام کیا اور میرے گروجی مہاراج پرمپتہ مہاشیو ایک سنسار کی جو آئے تھے گروجی مہاراج اپنے سمیں کے چکر کے ساتھ مہاراج نے اپنے اس چولے کو چھوڑ دیا اکتیس مائی سبھی سنگت کو کال کیا گیا کہ آپ بڑے مندر آئیں گروجی نے مہا سمادھی لے لی ہے سبھی سنگت گروجی کے درشنوں کے لیے جسے ہمیں بڑے مندر پہنچے مین دوار مین دروازہ اس ہمیں بند تھا مندر کا سنگت باہر ہی بیٹھ کر رہے تھے اور جسے ہمیں گروجی کو ایمبولنس میں لے کر آئے جہاں شیف جی مہاراج کی مورتی ہے وہاں سے لیفٹ میں بیسمنٹ ہے وہاں پر اس گاڑی کو لے کے گئے گروجی مہاراج کو بڑے مندر میں جو مین ہال ہے بلکل سینٹر فلیس جہاں جھومر بڑا لگا ہوا ہے وہاں پہ رکھا گیا گروجی کا درشن سبھی سنگت نم آنکھوں سے کر رہے تھے سارا دن ایسا ہی بیٹھا اگلے دن جو سنسار کی ریت ہیں وہ سب کری گئیں لیکن اس دن بڑے مندر میں سے ایسی فریگرنس آ رہی تھی سنگت کہتی ہے جیسے کسی نے بہت ساری پرفیوم چھڑکا ہوا ہو بڑھ گروجی اپنی پریزنس شو کر رہے تھے کہ میں کہیں گیا نہیں ایک مہینے بعد تقریبا جہاں گروجی کی آج ماہ سمادھی ہے گروجی کے ستکار جو پتا جی باپو جی جنہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے وہاں جوت جلائی اور جو جوت سنگت جی آج بھی آج تک وہ جل رہی ہے اور یہ جوت ہمیں بتاتی ہے کہ گروجی وہاں پہ ہمیشہ ویراج مان ہے گروجی ہمارے انگ سنگ تھے انگ سنگ ہیں اور صدا ہمارے ساتھ رہیں گے سنگت جی سو اس سے پہلے میں اس سنگ کو سماپتی کروں دو لائنس اس سنگ کی جو گروجی کو بہت پسند تھا میں گانا چاہوں گا لگ جا گلے کہ پھر یہ